موسیقی 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 بھی کہا جو بھی ہوا ملکی حالات کے پیشے نظر ایسی چیز نہیں تھی جو جس کو اب مزید روکا جا سکتا برحال انسان سے غلطی ہوتی ہے بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اس نے بہت کام کیا اور بہت اچھے سے پارٹی کو ہمیشہ پیش بھی کیا اور اب جو انسان بخاری صاحب کا دیسیجن ہے میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھا دیسیجن ہے وہ بہت ہاں اب جب آتے ہیں سادیہ صاحبہ آپ کیونکہ بڑے سلیکے سے چیزوں کو ڈائیورڈ کر دیتی ہیں مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ فیاضل حسن چوہان صاحب کو ہٹانے کا ڈسیجن آپ کو زیادہ اچھا لگا کہ سمسان بخاری صاحب کو لگانے کا ڈسیجن زیادہ اچھا لگا کیونکہ میں اس وقت سے سمجھ نہیں پا رہا آپ بہت دیر سے نا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے کسی ایک کو لیکو نرار دیکھیں فیاضل حسن چوہان ایک بہترین ورکر ہے بہترین انسان ہے اور بہترین سپوکس پرسن ہے ہاں اس نے غلطی ایسی ہوئی بعض غلطیاں قابل معافی ہوتی ہیں بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ نقصان دے جاتی ہیں انہیں معاف کرنا پوسیبل نہیں ہوتا اس غلطی کے ان کو سزا بھگتنی پڑتی ہے یہ وہ سزا ہے جو فیاضل حسن صاحب کو بھگتنی پڑی لیکن ان میں صلاحیتوں کی ہے ٹیلنٹ کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے ہاں ہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں یو نیڈ ٹو بی کام کول دھیمہ اور تھوڑا سا انداز آپ کو بردار کا آپ نے سننا ہے یو آر دو گورنمنٹ یو آنسر ایبل ٹو آپوزیشن اور یہ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں اچھا میرے جو آپ کے کلیگز ہیں آپ کے سینئر بھی ہیں میڈم وہ پتہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ سمسام بخاری صاحب جو ہیں وہ سروائی نہ کر سکے تو سکرین پہ وہ آپ کو دیکھ کے نا تو وہ مستقبل کے آئینے میں آپ کوئی تصویر دیکھ رہے ہیں کہ شاید ترجمانی آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ آ جائے دیکھیں سادیہ سیل صاحبہ بہت ہی بیلنس اور بہت ہی شایستہ شخصیت ہیں دیکھیں انہوں نے دلی میں توڑا کسی کا بھی یہ مشکلہ ہے کسی کا نا جانے کیا چاہے نہ فاصلوں کے مٹھائے نہ فیصلہ چاہے دیکھیں اس طرح بہت سارے لوگ ہیں پارٹی کے اندر جو بڑا بیلنسٹ ان کا رول ہوتا ہے اسیبلی کے اندر بھی اور انہوں نے سادیہ سوہل صاحبہ کی بہت پرومیننٹ شخصیت نوی صاحب کچھ کہنا جا رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں سادیہ صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں ان کو یہی باتیں کرنی چاہیے جو کر رہی ہیں علیم خان کے بارے میں کبھی انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی مجھے آج تک سمجھ جائے وہ کیوں نہیں کرتی ان کے بارے انہوں نے ایسی باتیں کرے نا وہ کیوں نہیں کرتی آج وہ جوڈیشل ہوئے ہیں کیا باتیں کرونی ہوں وہ بھی میرے کلیگ ہیں پارٹی کے لیے انہوں نے بہت کیا ہے دیکھیں نظراتی صلاحہ چوم ملزی وہ انسان کے موتے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں پارٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن فیضل حسن چوہان صاحب کا اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں ان سے کہا گیا تھا کہ آپ معافی مانگیں پھر آپ کو واپس لائے جائے گا اگر آپ کو یاد ہو اور انہوں نے پھر ایک ویڈیو چلائی جس پہ قرآن صاحب نے رکھے دو در سولہ کی بات ہے قلبن قرآن صاحب نے رکھے انہوں نے بقیادہ کلریفکیشن کی انہوں نے ان سے کہا نہیں اس طرح ویڈیو نہیں رٹرن معافی دی جائے تو یہ چیزیں جب ان کو سپوکس پر سب بنایا گیا تھا ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کی یہ عادت ہے پہلے دن انہوں نے ایک خاتون کی بیعت کی نہیں نوی صاحب میرا بھنیا بھنیا بھی سوال سولیں بڑا ہم سوال پہلے دن انہوں نے ایک خاتون آرٹسٹ کو جس طرح ریڈکولیٹ کیا اور جس طرح ان کو حج کی بات کی کہ میں حجر سے کرواؤں گا راجر بناؤں گا اور مزاقھ اڑایا آپ وہ اسی دن سے آپ کو دیکھنا چاہیی تھا یہ کیا طریقہ کار ہے لیکن اس کی معافی مانگلی دوزر پارٹی تو انہیں لائی تھی کہ نون کو آپ اچھی طریقے سے جو ہے وہ اپنا پولیسی سٹریٹمنٹ دے کے ان کی باتوں کو جو ہے نیرٹیف وہ اس کام پہ لینے ہیں وہ اس کا وہ الٹ ہو گیا اصل کام یہ تھا کہ عثمان بزدار کیونکہ ایک ویک چیف منسٹر تھے ان کو ان کے ان کی طرف توجہ نہ جائے تو ایسی باتوں پہ جو نون اشیوز ہیں ان کی طرف باتیں کی جاتی تھی اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک نون اشیوز کی طرف ہی توجہ ہے اصل تو پنجاب کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں جو روزانہ مسائل ہیں ان کی طرف عثمان بزدار صاحب کا رول دیکھ رہے گی ضرورت ہے اگر وہ کل کو ڈا ڈیلیور کر سکے تو سم صاحب بخاری ہو یا کوئی ہو وہ کیا ڈیفینڈ کرے گا دیکھ رہا آپ کے ایکشن کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے نہ کہ آپ صرف یہ کہ یہ بہت اچھا ہے کہ کل کا وسیع مقلب ثابت ہوگا وہ پہل کا منظور اختر بھی نہ ثابت ہو سکے تو پھر کیا کریں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ پوری اپنی کیابنٹ کے اندر آپ کو سب کو دیکھ رہے ہیں کہ کیابنٹ کے اندر کیا کام ہو رہا ہے جو باتیں کی گئی ہیں اس پر ڈیلیورس کیا ہے آپ کی نہ فیڈل میں وہ ڈیلیورس آ سوا کا جواب لیتے ہیں دیکھیں بہتو بات صحیح ہے کہ سو دن کا ایجنڈا لے لیں ان کا ہیلتھ ریفارمز لے لیں ان کی جو ہے وہ جنگلات میں جو ہے وہ جو درختوں کی جو ہے افضائش سے لے کے اور ان کا جو ہے مہنگائی پہ آپ دیکھ لیں ان کا جو ہے ایکنومیکل ایجنڈا دیکھ لیں یعنی ابھی تک سو دن گزر گئے وہاں تک تو ان کو ایک تلوار لٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کے بعد سکس منس گزر گئے ابھی تک اسیمبلی کے اندر آپ اندازہ لگائ ہے کہ آپ کی کہاں ہے بلدیاتی بل جو ہے کہاں سارے اداروں کو مفلوج کیا ہوا ہے میں سادی صاحب جواب لے لوں سادی صاحب کیا ریسپونڈ کرنا چاہیں گی وہ فرما رہے ہیں کہ ڈلیور آپ کریں گے تو ترجمانی بھی بہتر ہوگی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو نویت کامر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جی کیونکہ سی ایم کی شاید کوئی کمزوری ہے کہ سکوکس پرسن نہیں کر پاتے ابھی تک جتنی بھی غلطیاں ہوئیں پیازر حسن صاحب سے جو بات بھی ہوئی وہ دوسرے ایشو پر یہ حکومتی ایشو پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی حکومتی آپ اس کو اسے بکل آپ مکس کرنے کی کوشش نہ کریں بہت بہترین کام نتائج آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے یہ حکومت انشاءاللہ پورے پانچ سال پورے کی بھی کرے گی بہتری بھی نظر آئے گی اور اس پانچ سال کے بعد اگلے پانچ سال بھی جلے گی انشاءاللہ خوش ایسی ہر خوش پر دم نکلے سادیا سویل صاحبہ بہت شکریہ ڈوکر مزر صاحب بہت شکریہ نوی شورج صاحب بہت شکریہ اور وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ کنبے ہوں خاندان ہوں حکومتے ہوں سٹیٹ ہوں جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ ان کے لیے پاور بن جاتی ہیں اور جو لوگ نہیں سیکھتے ان کا پھر حال جو ہے وہ عبرتناک ہوتا ہے ہم اجازت دیجئے